ایران کشیدی پر امریکہ میں زیر تعلیم ایرانیوں کا رد عمل وائس آف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم اباسی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے بہترین ملک کونسا ہے اور وہ کیا عوامل ہیں جو کسی ملک میں زندگی خوبصورت بناتے ہیں جیس حوالے سے مختلف کیٹیگریز میں رائے آما کا جائزہ لینے والے یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ نے اپنے پانچ فے گلوبل سروے میں سویزلینڈ کو دنیا کا بہترین ملک قرار دیا ہے سویزلینڈ کو یہ عزاز لگتار چوتھے سال مل رہا ہے دنیا کے درجنوں ممالک میں ہزاروں لوگوں کی رائے کی بنیاد کے مطابق کینیڈا میں میارے زندگی بہتر ہوا ہے اور وہ جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جبکہ جاپان تیسرے نمبر پر کھڑا ہے سروے کے مطابق امریکہ میں رہنے سے متعلق لوگوں کے خیالات منفی ہو رہے ہیں زیادہ تر لوگوں نے امریکہ میں زندگی گزارنے کے خلاف رائے دی ہے دوسرے جانب اسی سروے میں پوچھے گئے سوالوں کی بنیاد پر بچوں کی پرورش کے لیے بہترین ممالک کی رینکنگ بھی کی گئی اس رینکنگ میں بھی امریکہ ٹاپ کے ملکوں میں شامل نہیں جبکہ بہترین ممالک میں ڈنمارک، سویڈن اور نوروی شامل ہیں تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو دنیا بھر سے پناہ گزین ہو اور تالبیلیوں کی پہلی چوئیس ہوتا تھا ان کیٹیگریز میں سامنے نہیں آ سکا ہمارے ساتھ اس وقت ہماری ساتھی سادیا زیب رانجہ موجود ہیں سادیا پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ پانچ بہترین ملکوں کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں جن مایار پر ملکوں کو پرکھا گیا ہے ان میں سے اکثر میں امریکہ کی رینکنگ کم ہوئی ہے جیسے دنیا میں امریکہ کا اعتبار اس سروے میں دنیا کے اسی ملکوں میں لوگوں کے سامنے نو سٹینڈرز رکھے گئے ان میں سے دو اہم سٹینڈرز میں کوالٹی آف لائف یعنی شہریوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے گھر خوراک صحت سکول ملازمت کے مواقع برابر ملتے ہیں یا نہیں اور سیاسی استحکام کے ساتھ تک ہے اور پھر ثقافتی ورسہ یہ دیکھا گیا کہ کسی ملک کا کلچر کتنا متناوے ہے اور اس نے دنیا کے دوسرے ملکوں کو کتنا متاثر کیا اور سرمایہ کیالی کے لیے پولیسیاں کتنی دوستانہ ہے لیبر سستی ہے یا نہیں وغیرہ بچوں کی پرورش کے لحاظ سے اگر رینکنگ دیکھیں تو امریکہ ٹاپ فائیو تو کیا ٹاپ ٹین ملکوں میں بھی نہیں آتا اور اس کی ایک بڑی وجہ سیفٹی کا اس کیٹیگری کا ایک اہم حصہ ہونا ہے سربے میں بچوں کو پالنے کے لیے امریکہ کو ایک محفوظ ملک نہیں سمجھا گیا دوسرا یہ کہ ورکنگ پیرٹس کے لیے پری سکول اور صحت کی سہولتیں کم آمدن والے خاندانوں کی پہنچ میں نہیں ہیں میں خود ایک ماں ہوں اور میری عادی تنخواہ پری سکول اور ڈیکر کی فیس پہ چلی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جب آپ ناروے سویڈن اور ڈنمارک کو دیکھتے ہیں تو ان ملکوں میں بچے کی پیدائش پر ماں اور باپ کو تنخواہ کے ساتھ دی جانے والی چھوٹیاں مفت پری سکول صحت کی سہولتیں اور مجموعی طور پر شہریوں کے لیے فیاض پولیسز انہیں امریکہ سے بہتر بناتی ہیں سادیا یہ بتائیں کہ جنوبی اشیاء ممالک یا پاکستان کا ذکر ہے اس سروے میں نہیں ارم پاکستان کو اس رپورٹ میں کہیں رینک نہیں کیا گیا لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ ہیریٹیج کے مایار پر چھٹے نمبر پر ہے اور بچوں کی پروش کے لحاظ سے یہ پینسٹھویں نمبر پر آتا ہے جو گزشتہ سروے سے سات پوائنٹ کم ہے اور ماہرین اس کی وجہ تعلیم اور صحت کے میدان میں بجٹ نہ بڑھانے کو قرار دے رہی ہیں سادیا زیب رانجا ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ امریکہ میں صداعاتی انتخابات کا سال چل رہا ہے امریکہ ماضی کی منسبت زیادہ منقصب نظر آتا ہے پیور ریسرچ کے ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے بارے میں لوگ کے خیالات ویسے تو اچھے ہیں لیکن سادر ٹرم کے بارے میں منفی خیالات پائے جاتے ہیں خصوصا مغربی یورپی ملکوں میں اس کی وجہ جانے کے لیے چلتے ہیں باستن یونیورسٹی کے پروفیسر آدل نرجم کے پاس پروفیسر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بچوں کی پروش کے حالات اور اگر میارے زندگی کو دیکھا جائے تو امریکہ میں آپ کو کیوں لگتا ہے لوگ اب زیادہ مطمئن نہیں ہیں دیکھیں پہلی یہ تو ایک طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ پہلے مطمئن تھے اور اب مطمئن تھے کیونکہ اس قسم کے سروے میں امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی ٹاپ پہ نہیں آتا تھا اور نہ آتا ہے ایک تو گزارش یہ بھی ہوگی کہ اس قسم کے جو سروے ہوتے ہیں ہوتے اہم ہیں لیکن یہ اس طرح سائنٹیفک نہیں ہوتے کہ اس کو ہم بہت سیریسلی لیں کہ ون اور ٹو اور تھری لیکن یہ ضرور سیریسلی لیں جائے سکتا ہے کہ اوپر کے ممالک میں کون سے ہے درمیان میں کون ہے اور نیچے کون ہے امریکہ ایک بڑا ملک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے سروے میں وہ ممالک جہاں سوشل پالیسی حکومت جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے بہت سی سوشل پالیسی کی مثلا تعلیم کی پالیسی صحت کی پالیسی جو ہے وہ مچ مور سینٹرلائزد ہوتی ہے گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہاں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رینک ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو ڈینمارک جیسے ممالک سویڈن جیسے ممالک نوروی جیسے ممالک ہولنڈ جیسے نیدرلینڈ جیسے ممالک عموماً ان سرویز میں اوپر آتی ہیں ایک آخری اہم بات یہ بھی ہے کہ بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ممالک نہیں کرتے وہ خاندان کرتے ہیں وہ ان کے ماں باپ کرتے ہیں وہ ان کے اردگرد جو امیڈیٹ شہر سراؤنڈنگ ہوتا ہے وہ کرتا ہے امریکہ ایک بڑا ملک ہے اور دوسرا یہ کہ سب سے اہم یہ کہ ایک ڈائیورس ملک ہے تو اگر آپ یوں کریں کہ یہی سروی جو ہے امریکہ کے امیر ترین علاقوں میں کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان ممالک سے اوپر ہوں گے لیکن اگر آپ امریکہ کے غریب ترین علاقوں میں یا دیفرنشیٹڈ ترین میں کریں تو آپ دیکھیں گی کہ وہ شاید جو ہیں وہ تیسری دنیا آپ کو ممالک دیسے ہیں تو امریکہ کیونکہ ایک ڈائیورس کیپکلیسٹ اکانومی ہے اس میں نیشنل سرویز جو ہیں وہ عموماً اس قسم کا ریزلٹ دیتے ہیں فریصہ اب یہ بتائیے کہ اگر تعلیمی میار کے حوالے سے بات کی جائے یا صحت کے حوالے سے چائل کیر کے حوالے سے ان کو سامنے رکھا جائے تو جنوبی ایش آئی موالک اور خصوصاً پاکستان جو ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہاں آتا ہے اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے کن طریقوں سے میں اگر پہلا سوال لوں کہ پاکستان جیسے ممالک کہاں آتے ہیں پاکستان کو اس سروی میں شامل نہیں کیا گیا سوال نہیں پوچھا گیا لیکن اگر پوچھا جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ جہاں بھارت ہے اس کے آس پاس کہیں ہوتا ہے اس لسٹ کے نشلے حصے میں ہوتا ہے اور وہاں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر آپ پاکستان میں لاہور میں کراچی میں اسلامباد میں امیر ترین جو ہیں گھر میں پیدا ہو گئے تو آئی ایک فائٹ شور کہ آپ کی جو بچے کی پرورش ہے وہ اس لیول کی ہے بلکہ شاید اس سے اچھی ہے جو ڈینمارک یا سوچین میں اور اگر آپ پاکستان میں یا بھارت میں یا دوسرے ممالک میں جو غریب ترین ہیں اس میں شامل ہو گئے تو پھر وہ جو ہے وہاں ویسی ہوگی جیسے جو بدترین پرفارمنگ ممالک ہیں ویسی ہیں تو یہ جو ڈیفرینشیٹڈ ممالک ہیں ان کا علمیہ ہی یہ ہے اور اس سے اگر کوئی لیسن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کچھ ایسے بنیادی حقوق جس پہ سٹیٹ کا مملکت کا فرض ہے کہ وہ کم از کم وہ زندگی ہر بچے کو دے سکے مثلا ہر بچہ سکول جا سکے مثلا کہ جو بیسک سہت بنیادی سہت ہے وہ ہر بچے کو مؤثر ہو تو یہ جو علمیہ ہے یہ ہم ہائی لینڈ پہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی دیکھتے ہیں اور تمام تر جو ڈیفرینشیٹڈ ڈیوائیڈ سوسائٹیز ہیں مثلا پاکستان وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ڈائس سے ہوتا ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوتا ہے اگر ابھی بھی آپ سے پوچھا جائے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ چوس کر سکتے ہیں جنہوں آپ نے پہلے بات کی وہ کوشش کریں گے کہ بہترین یونیورسٹی ابھی بھی آپ کو امریکہ میں ملے گی لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اوسطاً بہترین آپ کو امریکہ میں ملے گی یہ بتایے پروفیسر صاحب کہ کیونکہ سیاسی نظام ہم جہاں بھی دیکھے چاہے بریکزٹ ہو یا امریکہ میں سیدر ٹرم کے بارے میں جو ان کے کچھ ناکدین کہتے ہیں تو نسل کی بنیاد پر جو تفریق ہے وہ بڑھتی نظر آتی ہے تو اگر آپ امیر گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ بچے کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ماحول سے جی میرے خیال میں آپ کا سوال بلکل درست ہے کہ ایک تو آپ کے پاس جو تفریق ہے وہ اکنومک ہے دوسرے آپ کی تفریق کی بہت سی اور صورتیں ہوتی ہیں وہ کہیں نسلی تفریق ہوتی ہے کہیں وہ ریلیجن کے بنیاد پر تفریق ہوتی ہے کہیں وہ نسل کی بنیاد پر تفریق ہوتی ہے جنڈر کے بنیاد پر تفریق ہوتی ہے اور ان تمام ممالک میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا یا ایک قوم کا homogenیس ہونا بھی important ہے لیکن صرف وہ چیز important نہیں ہے importance ہی ہے کہ کیا یہ جو divisions ہیں ان کا ادراک کیا جائے unfortunately unfortunately ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ امیر گھرانے میں پیدا ہو گئے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنے دل ایک دوار کھڑی کر دیتے ہیں اور آپ بچے کی بہتر زندگی کا بہانہ بنا کے اپنی قوم کی تفریق کو بڑھا بہت بہت شکریہ پروفیسر عادل نجم وقت کی قلت کی ورہ سے ہم یہ تنی ہی بات کر سکتے thank you for being with us certainly دعزہ ترین خبریں اہم واقعات آوڈیو ویڈیو ریپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے وی او اے اردو کی نئی ایپ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں امریکہ میں صدر ٹرامپ وہ تیسرے صدر بن گئے ہیں جن کے خلاف واقصے کی کاروائی جاری ہے اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ ایوان نمائندگان نے صدر ٹرامپ پر لگائے جانے والے الزامات ریپبلکنز کی اکثریت والے سینٹ کے سپرت کر دیئے ہیں تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ندیم یاکوب موجود ہے جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہے جی ندیم کیا تفصیلات ہیں پہلے تو ایرم ہمارے جو ناظرین ان کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ دسمبر میں ایوان نمائندگان نے صدر کا مواقصہ کیا تھا اب ڈیموکریٹس جو ہیں اس جو مواقصے کی کاروائی ہے اس کے اگلے مرحلے میں اب انہوں نے جو آرٹیکلز آف امپیچمنٹ یا وہ جو الزامات کی لسٹ ہے وہ فیرست ہے جس میں دو الزامات ہیں کہ ایک تو صدر نے اپنی جو آثورٹی ہے اس کا ناجائز استعمال کیا اور دوسرا کانگریس کی جو کاروائی ہے یہ کانگریس کے جو معاملات ہیں ان میں رکاوت ڈالنے کی کوشش یہ دو جو الزامات ہیں اب وہ ان آرٹیکلز آف امپیچمنٹ کو انہوں نے سینٹ میں بچوا دیا ہے جہاں پر اگلے مرحلے میں اب سینٹ میں اس پر ٹرائل ہوگا جس کے بعد یہ تیہ کیا جائے گا کہ آیا سر ٹرمپ کو ان کے عوضے سے ہٹایا جائے یا نہیں اس ٹرائل کے لیے جو کاروائی ہے اس ٹرائل کی اس کو پریزائیڈ کریں گے جو امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اینڈ جسٹس جان ڈروبرٹس اور وہ آج کسی وقت جو سینٹرز سے حلف لیں گے آج کسی وقت جو ڈیموکرائٹک پارٹی کے رہنماں ہیں وہ ان آرٹیکل آف امپیچمنٹ کو لے کر مصفدے کو لے کر وہ جائیں گے سینٹ میں اور ان کے حوالے کریں گے گزشتہ روز جو ڈیموکرائٹس کے رہنماں ہیں کانگرس میں نینسی پلوسی سپیکر ہاؤس کی انہوں نے اس بارے میں جب وہ اناؤنس کیا اپنی ایک ٹیم جو پروسیکیوٹرز کی ہے جو جرہ کریں گے سینٹ میں اس میں اہم جو کانگرس کے آرہکین ہیں وہ بھی شامل ہیں اس حوالے سے جب انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے اس جو مواقصے کی کاروائی اس بارے میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں امریکہ کا آئین داو پر لگا ہے صدر کے خلاف مواقصہ اس پر کیا گیا کیونکہ صدر نے اپنے حلف کی خلاف فرضی کی ہماری قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہمارے انتخابات کے تقدس کو خطرے میں ڈالا اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد اور فائدے کے خاطر کانگرس کے جانب سے منظور شدہ فنڈز کو روکا سینٹرز کو انہی معاملات پر غور کرنا چاہیے سینٹ میں جو مجورٹی لیڈر ہے مچ مکالرنو نے کہا کہ یہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ قوم کی تفریق کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے قوم کے مفاد میں کریں گے اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر ٹرمپ جو ہے مواقصے کی کاروائی کے دوران کچھ جو سابق صدور تھے جنہیں اس کاروائی سے گزرنا پڑا انہوں نے کیا حکمت عملی استعمال کی سر ٹرمپ وہی حکمت عملی اب استعمال کر رہے ہیں آئیے دیکھنے ہیں تفصیلات اس پیکج میں ایسے میں جبکہ سر ٹرمپ کو مواقصے کا سامنا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو سابق صدر پل کلنٹن اور ان کی ٹیم نے اختیار کیے تھے یقینی طور پر صدر اپنے کام پر توجہ دے رہے ہیں وہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں مواقصے کی کاروائی سے ان کی توجہ میں بظاہر کوئی خلل پیدا ہوتا دکھائی نہیں دیتا تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ بلند آواز میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کاروائی سے لوگوں کی مرضی کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساتھ ہی سر ٹرمپ وہ طریقے بھی استعمال کر رہے ہیں جو سابق صدر نکسن نے اپنے مواقصے کے دوران اپنائے تھے صدر نکسن نے کانگریس کی درخواست کے باوجود اوول آفیس میں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس میں انہیں وارٹر گیٹ سکینڈل میں ملوث پایا گیا تھا انہوں نے مختلف وقتوں میں تعاون کرنے کی کوشش کی اور کچھ مخصوص مسوعدے اور مواد فراہم کیا لیکن انہوں نے یہ دعویٰ بھی کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے قومی مفادات متاثر ہو سکتے ہیں اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا جس کے فیصلے کے بعد انہیں ریکارڈنگ جاری کرنا ہی پڑی انی سو چھہتر میں دیموکریٹک پارٹی کی اکثریت والی ایوان نمائندگان کی جوڈشری کمیٹی نے صدر نکسن کے مواقصے کے لیے الزامات کی تین شکے منظور کی جن میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال اور کانگریس کی کاروائی میں رکاوٹ ڈالنا شامل تھا سرد ٹرمپ کے معاملے میں ان میں سے دو الزامات ہیں یعنی اختیارات کا ناجائز استعمال اور کانگریس کے کام میں رکاوٹ ڈالنا ریپبلکن پارٹی کے کسی بھی رکھ نے سرد ٹرمپ کے مواقصے کے حق میں ووٹ نہیں دیا تاہم سابق صدور کلنٹن اور نکسن کے معاملے میں کاروائی قدر کم جانبدار تھی حضب مخالف کے ریپبلکن پارٹی کے درجنوں اراکین نے ان کے مواقصے کے حق میں ووٹ دیا تھا اور سرد نکسن کے معاملے میں ان کی اپنی پارٹی کے سینیٹرز کی جانب سے ان پر دباؤ تھا اور یوں وہ مصطافی ہونے پر مجبور ہو گئے تھے سرد نکسن کے مواقصے کے وقت مسئلہ یہ تھا شدید بہران تھا خاص طور پر افراد زربیروزگاری اور ملک کے معاشی حالات جن کی وجہ سے وہ عوام میں اپنی حمایت کو بیٹھے صدر ٹرمپ سے پہلے چوالی صدور میں سے صرف تین کو مواقصے کا سامنا کرنا پڑا اور بل کلنٹن کو انیس سو نینانوے میں سینیٹرز نے پری کر دیا تھا جبکہ نکسن نے مواقصے کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے استیفہ دے دیا تھا تاریخی طور پر جس امریکی صدر کو مواقصے کا سامنا ہوا ہے اسے آئندہ انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سر ٹرمپ اس سال اس پرحلے سے گزریں گے سر ٹرمپ کے خلاف مواقصے کی کاروائی جو ہے وہ سینیٹر تک پہنچ گئی ہے اور کیا تفصیلات کیا اختیار کرے گی روخ یہ کاروائی ہم آپ کو پروگرام میں بتاتے رہیں گے ماکسنگو کی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مصبا الحق نے بنگلہ دیش کے خلاف تین میچز پر مشتمل ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے تفصیل کے لیے آئیے اردو ویو اے ڈاٹ کام پر آپ ہی کیا رائے ہیں ہم سے شیئر کیجئے فیس بوک ڈاٹ کام سلاش ویو اے اردو کے پیش پر ٹویٹر پر ہمارا ہینل ہے اٹ اردو ویو اے ایران کی جانب سے یوکرین کا مسافر تیارہ مار گرائے جانے کی ذمہ داری قبول کیا جانے کے بعد مرنے والوں کے لواحقین اور بین لقوامی برادری کے درمیان غم و غصہ اور غیر یقینی کی کیفیت بڑھ گئی ہے اس حادثے میں ایک سو چھہتر افراد ہلاک ہوئے تھے اور اب لواحقین اپنے نقصان کے حرجانے کے طور پر مالی معافضے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں تفصیل اس رپورٹ میں یوکرین کے شہر کیف جانے والے مسافر تیارے کے تہران کے نزدیک مار گرہ دیے جانے کے بعد سخت غم و غصہ سامنے آیا شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنے والے ایرانی حکام نے مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا اب تک ایرانی حکومت نے گرفتاریوں کا اعلان ضرور کیا ہے مگر کوئی تفصیلات نہیں دی حکام نے مغربی ممالک کے ماہرین کو بھی مدود کیا ہے تاکہ وہ تحقیقات میں شامل ہو سکیں لیکن یہ تحال واضح نہیں کیا کہ ان ماہرین کا تحقیقات میں کردار کیا ہوگا میں ایران کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کو اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کے لیے مدود کیا ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تفشیشکاروں کا کردار صرف دیکھنے والوں کا ہوگا براہ راست تحقیق کرنے والوں میں نہیں ایران کو اس تیارے کو گرائے جانے کی ذمہ داری تسلیم کرنے میں تین دن لگے تاہم امریکی دال حکومت کے ایک وکیل کے مطابق یہ اعتراف مرنے والوں کے لواہکین کی تسلیق کے لیے کافی نہیں ایران نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ اس نے یوکرین کا تیارہ مار گرایا ہے مگر جو بات ایران نے تسلیم نہیں کی وہ اس سے ہونے والے نقصان کی ذمہ داری ہے کینیڈا اور یوکرین جن کے بہت سے افراد مارے گئے تالبہ کر چکے ہیں یوکرین کے حکام کہہ چکے ہیں کہ لواہکین ائرلائن سے کچھ معافضے کی توقع کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک ایران کی جانب سے نقصان کی تلافی کے معافضے کا تعلق ہے تو مہرین کے مطابق یہ تہران کی جانب سے اس معاملے میں شامل ہونے کی رضا مندی پر منحصر ہوگا کیا ایرانی عدالتیں ایران کے خلاف فیصلے پر ختم ہونے والی کسی قانونی کاروائی کی اجازت دیں گی کیا ایران اپنے خلاف کسی اور ملک کی عدالت میں مقدمے کی اجازت دے گا یوکرین کے حکام کہہ چکے ہیں کہ لواہکین ائرلائن سے کچھ معافضے کی توقع کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک ایران کی جانب سے نقصان کی تلافی کے معافضے کا تعلق ہے تو مہرین کے مطابق یہ تہران کی جانب سے اس معاملے میں شامل ہونے کی رضا مندی پر منحصر ہوگا معافضے کے یہ پیکجز نقصان، تکلیف اور غم و غصے کو تصیم کرنے میں تو اہم ہوتے ہیں لیکن یہ کسے بھی علمیے کا اضالان نہیں کر سکتے خاندان پیسہ لے تو لیتے ہیں مگر پھر وہ مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ ہی رکھئے اور ہمارے پیاروں کو ہمیں واپس کر دیجئے کئی روز کے انکار اور جوابی الزامات نے ایران کے مختلف شہروں میں مظاہروں کو ہوا دی یہ اس چیلنج کا اکاس ہے جس کا سامنا اس وقت ایرانی حکومت کو ہے ایک طرف انہیں لوہہکین کے غم و غصے کو دور کرنا ہے تو دوسری جانب بہت سے ایرانی اپنی حکومت پر الزام آئد کر رہے ہیں آدیٹا جونلاری کے ساتھ آئیشہ خالد ویس اف امریکہ 1989 میں جب ایرانی طلبان تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوہ بولا اور 52 امریکی سفارتکاروں اور شہریوں کو 444 دن کے لیے یہ ارغمال بنا لیا تھا تب سے امریکہ ایران تعلقات عدم استقام کا شکار ہیں امریکی فارج کی جانب سے ایراک میں ایک اعلی ایرانی کمانڈر کو ٹارگٹ کلی کا نشانہ بنانے کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے اس واقعے نے امریکہ میں بہت سے ایرانی امریکیوں کے درمیان بھی پیچینی بڑھا دی ہے وائس اف امریکہ نے ایسے ہی چل لوگوں سے بات کی ہے امریکہ میں رہنے والے بہت سے ایرانی نشاد امریکیوں کے لیے ایران کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی کشیدگی کے بعد در اور خوف میں اضافہ ہوا ہے سیم سینائے نے امریکی یونیورسٹریز میسیچیوسٹ انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری لی اور ہارورٹ سے ڈاکٹریٹ کیا ہے انہوں نے ایک کمپنی کی مشترکہ بنیاد رکھی جو جین تیرپیز میں بہتری کے لیے ٹیکنالوجی بناتی ہے میں جب یہاں آیا تھا تو میں سائنس کی ترقی اور انسانیت کی خدمت میں حصہ ڈالنا چاہتا تھا تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ان کی بنیاد کہاں ہے میں تارے کے وطن ہوں میں مجموعی طور پر انسانیت کا احساس کرتا ہوں اور میں دو ممالک کے مابین لڑائی میں پھنسنا نہیں چاہتا اور اس لیے مجھے واقعے میں امید تھی کہ دونوں ممالک کے مابین سیمسن آئی کا کہنا ہے کہ جنگ کے خطرے کے ساتھ دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے اس طرح کے چیلنجز اور زیادہ ہو گئے ہیں جب دو ممالک کے دوسرے کے ساتھ خراب تعلقات رکھتے ہیں تو وہ مخالف ملک کو شیطان بنا کر پیش کرتے ہیں اور ہمیں یہاں نفرت انگیز جرائم کا شکار ہونے کا خوف ہے یا جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے لہٰذا اگرچہ ہم دونوں ممالک میں اپنی معمول کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو انوکھیں لیکن نا خوشگوار خطرات سے دوچار پاتے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے امان ایک ایرانی امریکی طالب علم ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئے اور پہلے بڑے ابھی تک میں نے ذاتی طور پر تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا لیکن اس پورے مولت میں میں ایرانی امریکیوں کی ایسے خبریں پڑھ رہا ہوں غلط ناموں سے پگارا جا رہا ہے یا نامعلوم وجوہات کی بینا پر بورڈر چیک پر روکا جا رہا ہے اس سے مجھے مایوسی اور دکھ کا احساس ہو رہا ہے اسی اداسی نے امان کو سیاسی طور پر متحر رکھونے کے لیے تیار کیا ہے کل میں اس ریلی میں گیا تھا جو مو وون نے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے منعقب کی تھی اس ریلی کا مقصد تھا کہ ایران کے خلاف جنگ نہ ہو اور یہاں اگر پتا چلا کہ بہت سے لوگ ہی چاہتے ہیں یہ کانگریس یا ان اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں جو کانگریس کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ بھی جو باقی اداروں میں کام کر رہے ہیں یہ جاننے کے بعد کہ انصاف کی اس لڑائی میں بہت سے حمایتی ہیں میں اپنے آپ کو مضبوط تصور کرتا ہوں ایرانی امریکیوں کی تنظیم پبلک افیرز الائنس سے منسلک علی رہنوہ کا کہنا ہے کہ تمام ایرانی اتنا پوراعتماد محسوس نہیں کر رہے ہیں ایرانی امریکی کمیونٹی امریکہ اور ایران کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات اور اپنی کمیونٹی پر اس کے اثرات کے بارے میں بہت پریشان ہیں ان میں سے بہت سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور مجھے فون کر رہے ہیں کیا میں یورپ جا سکتا ہوں کیا میں جنوبی امریکہ جا کر واپس آ سکتا ہوں کیا میرے لیے واپس آنا محفوظ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ایک وقیل کی حیثیت سے یہ سوچ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ حکومت نے لوگوں کے لیے تاثر پیدا کیا ہے کہ آپ کو امریکہ واپس آنے یا امریکہ چھوڑنے سے ڈرنا چاہیے سنائی کا کہنا ہے کہ اس سارے معاملے پر انسانی بنیادوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم ایک ہی انسانیت کا حصہ ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب کو متاثر کرنے والے مسائل جیسے مہاولیاتی تبدیلی کے اثارات اور صحت کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جسے ہم سب ایک دوسرے کو اپنے ساتھ سمجھیں اور انسان ہونے کے ناتے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کر سکیں احسان یونسٹری آف کالیفورنیا ایرون میں عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم مسائل کیا ہیں اور ان کی بنیادی وجہ کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں اس پر گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے ایران میں جاری مظاہروں اور پھر اس حالیہ ہوائی جاز گرانے کا مسئلہ اور یہ جاری کشیدگی جو معاشرے کے تمام طبقوں کو متاثر کر رہا ہے زندگی گزارنے اور ترقی کرنے کی خواہش کو متاثر کر رہا ہے رہنامہ کے بھی اسی طرح کے جذبات ہیں میرے خیال میں سب سے بڑا حل جو حکومت اور انتظامیہ کے پاس ہے وہ یہ واضح کر دیں اور کمیونٹی کے ساتھ باتچیت کا ایک سلسلہ شروع کریں تاکہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ ہم آپ کو نشانہ بنانے کے لیے یہاں نہیں ہیں اور ہمیں انتظامیہ کے طرف سے ہونے والے سلوک میں تبدیلی کے ثبوت بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ تھا آج کا ویو 360 دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی اے اردو کے پیش پر اس کے علاوہ ٹوٹر پر ہمارا ہینل ہے ایٹ اردو بی اے انسٹاگرام پر آپ اردو بی اے کو فالو کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ ایرم اپاسی کو دیجے ایجازت موسیقی موسیقی